بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریہ ساؤں گے بچے آج سم وائلس وائلس لرننگ میں آپ کو بتانے والے ہیں ایک ٹاپک ہے ورنیئر کیلپر آپ کے سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا ورنیئر کیلپر اور مزید کی بات یہ ہے کہ میں آج آپ کو یہ فزیکلی دکھاؤں گا بھی یہ ورنیئر کیلپر کیسے ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ یوز کس کام آتا ہے یوز ٹو میجر کس کام ڈائیامیٹر ٹھیک ہے یا پھر ایکسٹرنل ڈائیامیٹر اب میں آپ کو بتا دوں ایکسٹرنل کیا ہے اور انٹرنل کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں یہ لکھتا ہوں اسے تھوڑا سا صحیح کر کے لکھتا ہوں کہ یوز ٹو میجر ایکسٹرنل ڈائیامیٹر ایک تو یہ ٹھیک ہے دوسرا یہ کس کام آتا ہے سمپل کسی اور چیز یعنی اس سکے کیا بھی اگر آپ کو ویٹ چاہیے تو بھی آپ فائن کر سکتے ہو سر یہ کام تو سکیل بھی کرتا ہے نہیں یہ کام سکیل نہیں کر پاتا کیوں کیونکہ وہ کم سے کم ون میلی میٹر تک میجر کر سکتا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا لیکن جو ورنیر کیلیپر ہے نا یہ ہمارا زیرو پائنٹ ون میلی میٹر تک اب میں کیا کہتا ہوں اس کا لیسٹ کاؤنٹ اس نمبر کو یاد رکھنا بہت دفعہ آتا ہے ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے کہ ورنیر کیلیپر کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ زیرو پائنٹ ون میلی میٹر میٹر میں میلی میٹر ہے سوری زیرو پائنٹ ون میلی میٹر ہے اور جو میٹر رول ہے یعنی سکیل ہے اس کا جو ورنیر سوری کیا ہے لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ کتنا ہے ون میلی میٹر ہے اب یہ بات کا فرق سمجھ آیا اب انٹرنل کیا ہوتا ہے بچہ ایکسٹرنل کیا ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں دیکھو یہ ایک پین کا ڈھکن ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں تھوڑی در کے لیے ہٹاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے اب دیکھئے گا یہ ایکسٹرنل ہے باہر سے اس کو میجر کریں گے تو یہ انٹرنل ہے اگر اس کو اندر سے میجر کریں گے تو کہ اندر سے اس کا ڈائیومیٹر کتنا ہے اور باہر سے اس کا ڈائیومیٹر کتنا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو ورنیئر کیلپر دکھاتا ہوں اس کی چیزیں سمجھاتا ہوں پھر آپ کے پاس یہ بک بھی ہے ہم اس کو پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے اب آجاؤں یہ رہا ہمارا ورنیئر کیلپر اس طرح کا ہوتا ہے یہ ڈیوائیس ہے ورنیئر کیلپر کی ٹھیک ہو گیا اب نیچے بھی ان کی ایک چیز ہے یہ جاؤز کہلاتے ہیں ایک جاؤ یہ رہا اسے کہتے ہیں لوور جاؤ اسے کہتے ہیں اپر جاؤ ٹھیک ہے سب سے پہلے ان دو نام لکھتے ہیں کیا کیا آپ بھی لکھتے رہے شابش کاپی پر لکھ رہے بٹا ایک کہلائے گا لوور جاؤز دوسرا کہلائے گا اپر جاؤز ٹھیک ہو گیا اپر جاؤز توڑی سی رائٹنگ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے کیونکہ میرا ہاتھ جا وہ ڈسٹرپ ہے ٹھیک ہے ایک منٹ مسٹیک ہو گئی میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں اس کے پورا ایریز کرتے ہاں جی کیا ہے اپر جاؤز ٹھیک ہے اپر جاؤز ٹھیک ہو گیا بات اب آگے چلتے ہیں لوور جاؤز کس کام آتے ہیں پہلے تو یہ میجر کرنا ہے پھر اپر جاؤز کس کام آتے ہیں پھر یہ بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو جی ایسے کھولیں گے اس کے ساتھ اسے فٹ کر دیں گے اس طرح اور ایسے ایسے کر کے یہ ایسے فٹ کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہو یہ فٹ ہو گیا اس کا مطلب باہر کا اگر آپ کو ڈائی میٹر فائن کرنا ہے نہ باہر سے کوئی ریڈنگ فائن کرنی ہے تو وہ کس سے کام کون کس سے کریں گے ہم لوور جاؤز سے اس کا مطلب ہم لوور جاؤز کی ایک چھوٹا سا شارٹ پوائنٹ لکھتے ہیں کہ لوور جاؤز کس کام آتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں یوز ٹو میئر یوز ٹو میئر ایکسٹرنل ڈائی میٹر ایکسٹرنل ڈائی میٹر ٹھیک ہو گیا اوکے اب اپر جاؤز کس کام آتا ہے ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں اب میں ایسے نکال رہا ہوں نکالنے کے بعد اسے کرتا ہوں بند بند کر کے تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں اب یہ دیکھ رہے ہو اندر جھکن کے اندر والی جگہ اب میں اس کو ایسے کرتا ہوں یوں کر کے ایسے اس کے اندر فٹ کرتا اور فٹ کر کے یوں ‫کھول دیتا ہوں جب یہ ٹائٹ ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ اب یہ کیل کے اندر فٹ ہو گیا اس جھکن کے اندر فٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اندر کا اگر ڈائی میٹر آپ لینا ہے تو پھر آپ لور جاؤز نہیں بلکہ اپر جاؤز استعمال کرو گے تو اپر جاؤز یوز ٹو میجر میں پھر یہاں لکھ دیتا ہوں یوز ٹو میجر انٹرنل ڈائیمیٹر کیسا سمجھ آیا کہ نہیں آیا انٹرنل ڈائیمیٹر چلو جی دو باتیں ہو گئی اپر جاؤز کا پڑھ لیا لور جاؤز کا پڑھ لیا یہ آپ کے سامنے اوہ یہ رہا ٹھیک ہے اب ابھی کام کرتے ہیں یہ دیکھنا یہ ایک پن یہ بھی ایک چیز ہے کام کی چیز ہے اسے کیا کہتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ڈھکن کتنا گہرا ہے مجھے نہیں پتا میں کام کرتا ہوں اس کو یہاں پہ بند کرتا ہوں تھوڑا سا کھول کے پھر یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اور ہو گر گیا مجھ سے میں پھر اٹھا رہا ہوں میں نہیں کر رہا کوئی ایڈٹ شیٹڈ اب آجاتے ہیں یہ دیکھو اب اس کو اوپر لے کے جاتا ہے 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 اب یہ مزید اوپر نہیں جا رہا یہ مزید اوپر نہیں جا رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ رئیس کی ڈیپتھ مطلب یہ اتنا گہرا ہے اگر آپ نے کسی سیلنڈر ٹائپ چیز کی یہ معلوم کرنی ہے کہ وہ کتنا گہرا ہے تو آپ یہ پن یوز کریں گے اور اس پن کو کیا کہا جاتا ہے depth pin یا پھر depth gauge کہا جاتا ہے آپ کی بک میں نام لکھا ہوا ہے depth gauge ایک نام میں بتا رہا ہوں depth pin دونوں لکھ لیتے ہیں depth gauge یا پھر depth pin ٹھیک ہو گیا بچا ایک سیکنڈ depth pin ٹھیک ہو گیا depth pin یا پھر depth gauge اب آپ کو یہ تو بات پتا چل گئی ہوگی کہ depth کا لفظ آ گیا تو یہ کسی use ہوگا بچا جی آپ نوٹس بنا رہے ہیں used to measure used to measure depth اب میں کسی اس کی یہ نہیں ملک رہا کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے کسی نٹ کی ہو سکتی ہے کسی ڈککن کی ہو سکتی ہے کسی سلنڈر کی ہو سکتی ہے بھائی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے اب اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کسی اس کی depth ہوگی تو یہ بات یہاں تک clear ہو گئی دو چیزیں ہو گئیں ایک چیز ہو گئی ہے lower jaws یہ ہے upper jaws اوکے ایک منٹ یہ رہا ہے depth pin یہ دیکھو ایک نٹ لگا ہوا ہے یہ کس کام آتا ہے بہت سارے میں ہوتا ہے اور بہت ساروں میں نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں fix screw کیوں یہ دیکھو اب یہ ایسے use ہلے گا مثال کے طور پر میں اس کے اندر کوئی چیز ڈالوں اور یہ پتہ لگے بعد میں ہل جائے یا مجھ سے آگے پچھے ہو جائے اب کیا کروں تو پھر اب ایسا کرتے ہیں کہ میں اس کو یہاں سے ایسے tight کر دیتا ہوں جب tight کروں گا تو یہ نہیں ہلے گا چیز ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس fix screw کا کام کیا ہوا کہ یہ fix screw اس ورنیر کیلپر کو fix کر دیتا ہے اب use ہونے آگے نہیں دیتا تاکہ اس کی reading صحیح ہے تو پھر ایک نام ایک چیز ہم اور لکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس fix screw چیز ہے بچا تو ایک heading اور ڈال دے آپ یہاں پر fix screw کی بھائی 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 مجھے green color شاہی ہے ہاں جی fix screw کی ٹھیک ہے fix screw بچا کس کام آتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بہتی رفٹ اپ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے fix screw کس کام آتا ہے fix screw use آتا ہے کس کے to fix the fix the vernier caliper for proper measurement صحیح measurement کے لیے اسے fix کر دیتا ہے تاکہ وہ fix رہے اپنی جگہ پہ اتنی باتیں clear بچا اب دیکھو کہ یہاں پر دو scale بھی ہے دیکھو اگر آپ کو گھر سے نظر آ رہی ہے دیکھو اگر آپ کو screen میں بھی نظر آئے رہا تو یہ دیکھو screen میں بھی بنے ہوئے ایک چھوٹے والا یہ رہا وہ چھوٹے والا scale اور یہ رہا بڑے والا scale this چھوٹا scale is called main scale oh سری vernier scale اور this بڑا scale is called main scale again repeat کر رہا ہوں کہ بڑے scale کو ہم کیا کہیں گے main scale اور چھوٹے scale کو ہم کیا کہیں گے vernier scale تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کتنے scale ہے جناب main scale چکے اور ایک اور scale ہے وہ کونسا ہے vernier scale چھوٹے والے scale کو کیا کہتے ہیں vernier scale چکے اب دو چیزیں clear ہو گئی main scale بھی آ گیا اب repeat کروں جلدی سے lower jaws upper jaws depth pin fix screw بڑے والے scale کو main scale کہتے ہیں اور چھوٹے والے scale کو vernier scale کہتے ہیں lower jaws آتے ہیں external diameter کے اور lower jaws upper jaws آتے ہیں internal diameter کے دوبارہ repeat کروں lower jaws use ہوتے ہیں external diameter کے لئے اور upper jaws use ہوتے ہیں internal diameter کے لئے ٹھیک ہے depth use pin use ہوتی ہے کسی بھی چیز کی depth find کرنے کے لئے تو مقتب تین چیزیں ہم find کر سکتے ہیں external diameter internal diameter اور کسی بھی چیز کی depth ایک ایک ہمارے پاس fix سکیل ہے کیونکہ اس کو fix کر دیتا ہے اور اس کے پاس دو سکیل ہیں ایک بڑا سکیل ایک چھوٹا سکیل بڑے سکیل کو ورنیر سکیل کہیں گے اور چھوٹے سکیل کو الٹا بولا بڑے سکیل کو main سکیل کہیں اور چھوٹے سکیل کو ورنیر سکیل کہیں آج میں تھوڑا جیزا جذباتی لگ رہا ہوں تو کوئی نہیں tension نہیں ہے ہاں صاحب اب اس کی اندر اس کی ریڈنگ کیسے لینی ہے یہ ایک بات آگئی سب سے پہلے ہم اس کو find کریں گے اور اس کے اندر fix کر دیں دیکھو step number one میں تھوڑا سیدھا کر لوں یہ دیکھو اس کے اندر ہم رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد ایسے کریں گے یہاں سے پریس کریں گے پھر اس کے ساتھ ٹائٹ کر دیں گے یہ آگے پہلا step پر تو یہ دیکھو step number one ہم نے پڑھا place the object between the jars number two note the main scale reading by counting lines before the zero lines of the one year scale اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ main scale پر lines count کرنی ہے کتنی ہے ابھی تو میرے پاس کتنی ہے آئی تین ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس value کیا رہی ہے ٹین لیکن آپ کی book میں two point eight تو ہم یہاں بتاتا ہوں دیکھو یہ چھوٹے والا جو scale ہے نا جو ورنئر scale اس کا zero اوپر والے کونسے scale کے ساتھ میچ کرے گا اگین ریپیٹ کروں چھوٹے والے scale کا zero اوپر والے کونسے scale کے ساتھ میچ کرے گا اس کو ہم main scale کی ریٹنگ کہیں گے اگین بولو چھوٹے والے ورنئر scale کی zero والی لائن بڑے والے main scale کی کونسی لائن کے ساتھ میچ کرے گی وہ کہلائے گی main scale ریڈنگ ٹھیک ہو گئی ایک بات کے لیے دو پوائنٹ ہم نے پڑھ لئے ٹھیک ہے اور یہ آگئی main scale ریڈنگ میرے پاس یہاں پر 1 آرہی تو میں یہاں پر 1 لکھ سکتا ہوں سہی ہے step number 3 count the next line after ورنئر clear after coinciding the main scale اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنی لائن اوپر والے لائن کے ساتھ مل رہی ہیں تو جتنی بھی مل رہی ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا point number آ جائے گا اب یہاں پر کیا آ گیا یہ ورنئر scale ریڈنگ آگئی یہ ہے 0.6 اس کا مطلب یہ کہ کونسی لائن اوپر والی لائن کے ساتھ جا کے میچ کر رہی ہیں کوئنسائیڈ کر رہی ہیں 0 کے علاوہ 0 کے علاوہ کونسی لائن اوپر والی لائن کے ساتھ میچ کرتی ہے تو یہ کیا کلائے گا 0.6 ملی پھر آپ دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ریڈنگ آجائے گی ٹھیک ہو گیا اب آگئی آگئی چلتے ہیں آگئی چلتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آجائے گا ہاں ہمارے پاس آجائے گا اب 0 error اب ہم نے error find کرنے اب error find کرنے کے لئے یہ آگئی ہے یہ error آگئے ہمارے پاس تو بھئی آپ نے کیا کرنا ہے اسے کرنا ہے بند یہ ہم نے کر دیا بند اب آپ نے دیکھنا ہے ورنیر اسکیل اور لینی مین اسکیل کونسا ورنیر چھوٹے والا کونسا مین بڑے والا دونوں کو میچ کرو اگر دونوں کی 0 والی لائن آپ پس میں ملے پہلے بول رہا ہوں 0 والی لائن آپ پس میں مل جائے یہ دیکھو میں دیکھو کہ اس ورنیر کیلپر میں کوئی ایرر نہیں ہے اس لئے ہم کیا کہیں گے 0 ایرر اس میں کوئی ایرر نہیں ہے تو یہ کیا کہلائے گا 0 ایرر کہلائے گا یعنی اس میں کوئی ایرر نہیں ہے چیئے آگے چلتے اگر یہ لائن تھوڑی سی آگے رہ جائے تھوڑی چی آگے رہ جائے تھوڑی چی ٹھیک 0 سے میچ نہ کرے آگے ہو جائے آگے اس طرف رائٹ کی طرف رائٹ کی طرف ہو جائے رائٹ کی طرف صحیح تو پھر ہم کہیں گے اس کے اندر کون سا ایرر ہے پوزیٹیو ایرر ہے پوزیٹیو ایرر ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اسے ایڈ کرنا پڑے گا جو ریڈنگ آئے گی اس کے اندر جتنا ایرر ہوگا اسے ہم ایڈ کر دیں گی پھر تیسری پوائنٹ پر آپ کے پاس آ جائیں گے ایسے بند کرو پھر دیکھو کہ اگر یہ لائن تھوڑی پیچھے رہ جائے تھوڑی سی پیچھے رہ جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کہل آئے گا ہمارے پاس نیگٹیو ایرر تو اس کا مطلب وہ ویلیو ہمیں مائنس کرنی پڑے گی جو ایکچوال ریڈنگ آئے گی یہ ہم نے مائنس کر رکھی ٹھیک ہو گیا تو تین باتیں ہمارے پاس ایکسٹرنل ڈائیامیٹر انٹرنل ڈائیامیٹر لور جات سے ایکسٹرنل ڈائیامیٹر اور اپر جات سے انٹرنل ڈائیامیٹر اور یہ ہے ڈیپتھ پن جس سے ہم ڈیپتھ فائن کرتے ہیں یہ مین اسکیل ہے یہ ورنیر اسکیل ہے جسے ورنیر اسکیل کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے باتیں کے لئے یہ تھی آج تک کی خبر اور یہ تھا ورنیج گیلپر نوٹ سب کے پاس ہیں چیز میں نے آپ کو دکھانی تھی میں نے آپ کو سمجھا دی اب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ